اسلام علیکم پیارے بچوں ہم نے سبق دیکھ لیا ہے حکیم اجمل خان اس سبق میں ہم نے کیا کیا دیکھا اس ویڈیو میں ہمیں مختصر انداز میں بیان کرنے والے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حکیم صاحب نہ صرف ایک بہت ہی عالی درجے کے حکیم ہیں ڈاکٹر تھے بلکہ وہ ایک بہت ہی ہوشیار سیاست دا تھے اور بہت ہی میک اور رحم دل ساماجی خدمت گزار بھی تھے تو چلیے آئیے ایک ایک کر کر ان کے سارے خدمات کے بارے میں ہم یہاں پر مختصر سے دسکرس کرتے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں طبی خدمات کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا مولانا جیسے کہ ہم نے پڑھا حکیم صاحب ایک بہت ہی عالی درجے کے طبیب تھے اگر آج ہم ان کے جیسے طبیب بنے جائیں گے تو شاید ہی ہمیں وہ ملیں گے وہ اتنے مشہور تھے کہ نوابوں اور مہراجوں کے پاس مہانہ ان کی کیا بلیں گے یہ بنی ہوئی تھی رخم بنی ہوئی تھی کہ آئیے ہمیں چیک کی اجیس کے لیے مہانہ انہیں پیسے مہاں ملتے تھے اگر کبھی انہیں دہلے سے باہر جانا ہوتا تھا ایلاج کے لیے دن کا ایک ہزار روپے لیتے تھے بچوں سوچو کہ اس زمانے کے ایک ہزار یعنی آج کے کتنی زیادہ رخم ہو گئی اس سے ہم اندر میں لگا سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آلہ درجے کے طبیب یعنی ڈاکٹر تھے ایسا نہیں ہے کہ حکیم صاحب صرف وہ امیروں کا علاج کر رہے تھے وہ غریبوں کا علاج تو مفت میں کرتے تھے وہ غریبوں کی جھوپڑیوں میں جان کر مہاں پر ان کا علاج کرتے تھے امیر غریب سب ان کے لیے ایک تھا اگر کوئی ان کے پاس علاج کے لیے آتا تو وہ سب کو لائم میں لگنا پڑتا ہے اور سب کا وہ باری 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 علاج کرتے تھے ایسا نہیں کہ کوئی امیر ہے ہمارے پیشن والا ہے تو پہلے ہم نے علاج کیا جو غریب ہے اس کو بعد میں ایسا وہ بلکل بھی نہیں کرتے تھے اتنا ہی نہیں جب وہ غریبوں کی جھوپڑیوں میں جاتے علاج کرنے کے لیے تو علاج کے ساتھ ساتھ ان کے جو پریشانیاں ہوتی ان کے جو تکھالیف ہوتی وہ بھی سنتے اور کبھی اپنی پیشانی پر بلوی نہیں لاتے تھے تو وہ ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر تھے اس کے علاوہ ہم دکھیں گے ان کی سیاسی خدمات کے بارے میں تو حکیم عدم الخان ایک بہت ہی سوچ بوجھ اور سمجھدار آدمی تھے انہوں نے ملک کی سیاست میں بھی کافی بڑھ جڑ کر حصہ لیا انہوں نے سب سے زیادہ ضروری سمجھا عورتوں کی تعلیم کو وہ سمجھ گئے تھے کہ عورتوں کی تعلیم کتنی ضروری ہے انہیں پڑھانا کتنا ضروری ہے اگر وہ پڑھ لیں گے تو پورا جو ہمارا معاشرہ ہے پورا سماج ہے وہ صدھر جائے گا اس کے علاوہ وہ ہمیجھا چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہیں ان میں اتحاد بنا رہے ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو جب انیس سو انیس میں جلیان اور باغ کا خطلیاں ہوا تھا تب اس کا انہوں نے سخت احتجاج کیا تھا اس کے لئے جتنی بھی احتجاجی تخاری ہوئی تھی انہوں نے اس کو شامل ہو کر لوگوں کو سمدھا ہے تاکہ ہم اس کا احتجاج کرتے ہیں اور اس کو روپنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ انڈین مسلم لیگ بنی تب وہ ان کو اس کا صدر بنا آیا گیا تو اس سے ہم اندازل لگا سکتے ہیں کہ وہ سیاستی خدمات میں بھی کتنے زیادہ پیش پیش رہے ہیں یہی نہیں بلکہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی صدر رہ چکے ہیں تو دہرحال جو ہمارے مولانا ہمارے جو حکیم ازمل خان ہے وہ ایک بہت ہی اچھے سیاستدان بھی تھے ٹھیک ہے اب آتی ہے بارے ان کی سماجی خدمات کی تو صرف نہ وہ ایک اچھے طبیب یا اچھے سیاستدان تھے بلکہ ایک بہت ہی اچھے انسان تھے انہوں نے لوگوں کی خدمت کو بہت ہی اہم سمجھا کبھی خدمت کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ایک مرتبہ کیا ہوا بچو بتا ہے دہلی میں ایک وبا پھیل گئی ایسی وبا پھیل گئی جس سے خاندان کی خاندان صاف ہو گئے اس گھر کے لوگ بھی ڈڑ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں اگر کسی کو بیماری ہو جاتی تو چھوڑ کر باغ جاتے ہیں ایسے نازک حالات میں حکیم اجمل خان نے کیا کیا پتا ہے لائیاں بھر کر دوائیاں لائی اور لوگوں میں مفت تخصیم کی کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی تھے نا تو انہوں نے ان کا علاج بھی کیا یہاں پر دیکھیں کتنے زیادہ وہ لوگوں کی خدمت کو اہم جانتے تھے وہ تعلیم کے بھی بڑے حامل تھے انہوں نے دہلی میں ایک یونانی دوا خاند جاری کیا اس دوا خانے کو انہوں نے دیرے دیرے بہت زیادہ ترخیوی تھی ہے اور بعد میں یہ جو ادارہ وہ دہلی میں منتخل ہو گیا تب انہوں نے اس کو اپنا کالیج بھی دے دیا ایسے کالیج تو تب انہوں نے اس کالیج کو اپنا دوا خانہ بھی دے دیا دوا خانہ دے دیا سے مراد کہ دوا خانے کا جتہ میں منافع ہوگا جبکہ اس زمانے کا لاکھوں منافع تھا وہ بھی انہوں نے اس تعلیم ادارے کو دے دیا رامیہ ملیہ اسلامیہ اس کا نام ہے تو دیرے دیرے یہ ادارہ دہلی منتخل ہوا اور اس میں بہت ترقی کی اور آج ایک بہت بڑا یہ مسلمانوں کا اچھا ادارہ ہے تو جب یہ وہاں پر منتخل ہوا تو حکیم اسبل خان کو اس کا پہلا وائس جسلر بھی بنا گیا تھا منانا بھی چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اس کی اتنی زیادہ خدمات کی تھی تو دیکھا بچوں آپ نے کہ ہمارے حکیم اسبل خان ہیں وہ سے اتنا ایک اچھے طبیب اچھے سیاستان تھے بلکہ ایک بہت اچھے سماجی خدمت گزار بھی تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے پہلی بات تو اس طرح سے ہم ان کی خدمات کے بارے میں دیکھ چکے ہیں امید ہے کہ آپ بھی اس سبق سے یہ ساری تمام انسپریشن لے کے اپنی زندگی میں یہ چیزیں عمل ملانے کی کوشش کریں گے شکریہ موسیقی 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 موسیقی